صبح سے شام تک مزرے سہت ارزا سے تیار کردہ مزرے سہت جوس کو پینے کا ستانتا بندہ رہتا ہے ٹیم گریفت نے اسپائی ٹیم کو حرکت دی اور فیلڈ میں اتار دیا تھوڑے ہی وقت میں شہر بھر سے گنہ مافیا کی جالسازی کی اطلاعات سامنے آنے لگی زلہ وستی کے گنہ مشین مافیا سب سے زیادہ منوث نظر آ رہے تھے گنہ مشین مافیا بڑی ایاری سے گنہ کے جوس میں مختلف کیمیکلز شامل کرتے دکھائی دے رہے تھے خفیہ ریکارڈنگ کے ثموت حاصل ہونے کے بعد اب وقت تھا کہ سندھ فوڈ آتھارٹی کے عملے کے ہمراہ آن کیمرہ کاربائی کی جائے ٹیم گریفت نے ڈی جی سندھ فوڈ آتھارٹی آغا فخر اللہ سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ڈی جی سندھ فوڈ آتھارٹی نے تمام تر صورتحال جاننے کے بعد ٹیم گریفت کے ہمراہ وقت مقررہ پر فوڈ آتھارٹی عملے کو کاربائی پر روانہ کرنے کا اندیہ دے دیا ٹیم گریفت نے آن کیمرہ کاربائی کے لیے کراچی کے زلہ وستی کے ان مخصوص گنہ مشینوں کا انتخاب کیا جن کی جالسازی کی خفیہ ریکارڈنگز حاصل کی جا سکی تھی ٹیم گریفت نے سب سے پہلے رخب کیا کراچی کے زلہ وستی کے علاقے کریم آباد کا اس وقت ہم کریم آباد میں آ چکے اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ گنے کا جوس یہاں پر تیار کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہماری ٹیم آپ کو دکھا ہے کہ کس طرح سے یہ گنے کا جوس یہاں پر تیار کیا جا رہے ہیں اور یہ گنے کا جوس بقیدہ طور پر ہمارے بچے پی رہے ہوتے ہیں گنہ مشین کارندہ گریفت میزبان کے کسی بھی سوال کے جواب میں مکمل نائلمی کا اظہار کر رہا تھا جیسے وہ گنہ مشین پر ہونے والی کسی بھی جانسازی سے بے خبر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پاؤڈر کو وہ میٹھا میٹھا کی رکھ لگا کر بتا رہا ہو انسانی جسم میں اس کی تباہکاریوں سے نہ آشنا ہو چینی سے پانچ گناہ زیادہ مٹھاس رکھنے باری مزیر سہت سکرین کینسر جیسے موزی مرض کا پیش خیمہ بن سکتی ہے یہ چیک کریں یہ اس میں سے یہی چیزیں ہیں جو ہمارے بچے پی رہے ہیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیمو ہے اور اس کی غلازت دیکھیں کس طرح سے یہ کتنا غلیز ہے مطلب یہ میں دیکھ بھی نہیں سکتی اور اس میں یہ لیمو ہے جی دکھاتیوں میں آپ کو یہ ہے جی لیمو یہ بلکل غلیز یہ دیکھیں یہ لیمو ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ملا رہے ہیں جو اتنا گاڑا ہے کیونکہ یہ اتنی دیر تک رکھا ہے لیکن پھر بھی یہ گاڑا ہے یہ آٹیفیشل سوٹنر ملا رہے ہیں یہ سکرین ہے اور اس میں شاید کوئی کلر ملا ہوا ہے یہ ڈاریکلی جو ہے باڈی پر کینسر کازی ایجنڈ ہے یہ جو بھی کیمیکل ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں جیسے یہ سکرین ملا رہے ہیں اور یہ آٹیفیشل سوٹنر ہے یہ ہماری باڈی میں جا کے کینسر کازی ایجنڈ پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے لوگوں کو گندی غلیز مشینیں برطن اور گلاس کائی زدہ پانی سے دھولائی کسرت سے مریضوں اور نشنیوں کا انہیں گلاسوں میں پینا اور سونے پر سوہاگا کے برف خانوں کے زنگ آلود سانچوں میں تیار کردہ مزد سہد برف کا استعمال گندے کے جوس میں استعمال ہونے والی برف تقریباً جوس کے برابر مقدار کی ہی ہوتی ہے عوام کو سوچنا چاہیے کہ برف کی صورت میں اتنی زیادہ مقدار ملنے کے بعد بھی گندے کا جوس پھر بھی گاڑا ہے تو یقیناً جوس میں ضرور کچھ گالا ہے کینسر ہو سکتا ہے یہ بیسکلی جوس کو گالا گڑنے کے لیے ملایا جاتے ہیں یہ جوس تو ہے ہی نہیں نا یہ ساری چیزیں آٹیفیشل ہیں بس وہ اس کا جو ہے بیسکلی جو گڑنا ہوتا ہے وہ ڈسمبر کی سیزن میں آتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے یہ یوریا ملا کر اس کو پریپیر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ملاتے ہیں تو یہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ پینا ہی نہیں چاہیے گندے کا جوس ان جگہوں سے پینا ہی نہیں چاہیے یہ فلکل بھی جو ہے ایک ہی مقام پر تھوڑے فاصلے کے ساتھ دو گنہ مشینیں لگی ہوئی تھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یومیاں گنے کا جوس گینے والوں کی کتنی بڑی تعداد آتی ہوگی جو دونوں کا کاروبار چل رہا تھا ٹیم گریفت نے دوسری گنہ مشین کا بھی رکھ کیا یہ میں نے ابھی آپ کو ایک دکھا ہے اور اب ہم جو ہے وہ آپ کو دوسری مشین کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی سیم اسی طرح سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کارندے کا کہنا تھا کہ گنہ مافیا مزر سہت اجزاء ملا کر گنے کے جوس کو کتنا بھی زہرالود بنا دیں وہ قصور بار نہیں ہے اصل قصور بار وہ سادہ لو عوام ہیں جو اندھا دن اعتماد کر کے ان جانسازوں سے خرید لیتے ہیں شاید یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے یہ آپ کا بچہ پی رہا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے ملاوٹ کان آپ کو بتا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے کیوں پیرے لوگ پیرے ہیں دو پیسوں کی چکر میں آپ لوگ بچوں کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں کون سے بچے کون سے بچے کلاس بولتے ہیں ایک اور کلاس دو مزہ آجاتا ہے ان کو پینے میں کیوں شربت اچھا ہے امانداری سے روزی کر جہاں چالیس کا کلاس ہے وہاں ساٹھ کا کلاس کر دے ٹھیک ہے یہ چیزیں مددال یہ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے انجینئر کیا ہوئے جو بھی ہم تو انپڑے بھائی جو بات ہے حقیقت ڈاکٹر نے انجینئر کیا ہوئے انجینئر کیا ہوئے انہوں موز اور شخص ڈاکٹر اور انجینئر کے فرق سے بھی ناواقف تھا لیکن بلاخر اپنی لاعلمی اور غیر تعلیم یافتہ ہونے کا اعتراف کر ہی لیا یہ سب چیزیں آٹا اور صفحات ہیں ٹھیک ہے ابھی جتنا بھی مال بنا ہوا ہے اس کو ڈسکارڈ کریں گے ہم لوگ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ تمام جتنا بھی مٹیریل اب تک بنا ہیں اس ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں سب کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ یہ پینے کے قابل ہی نہیں ہے جس چیز کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گنے کا جوز پیکر جو ہے وہ انسان ترو دازہ ہوتا ہے یہ پینے کے قابل نہیں ہے فود آثورٹی کے عملے نے دونوں گنہ مشینوں پر موجود تیار جوز اور مزر سہت کیمیکلز کو فوری ضائع کروا دیا اور گنہ مشین کارندوں کا فود آثورٹی کے ذافتہ اخلاق سے آگئی دیتے ہوئے آئندہ خلاف قانون نہ کرنے کی تنبیح کرتے ہوئے محلت تھی اور یہ چیزیں پائی گئی تو پھر قانونی کاربائی ہوگی آپ کو جو ہے پراپر ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں یہ آپ دیکھیں گنے کا جوز بن گیا یہ اور یہ دیکھیں اس میں جھاگ بھی آگئی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ اوپر جھاگ آئی بھی ہے یہ یہ گنے کا جوز ہے جی دور حاضر کی مصروف ترین اور تیز درفتار زندگی نے معاشرے کے افراد کی سماجی سرگرمیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اسی طرح عوامی تفریح کا واحد ذریعہ بھی فیملی آؤٹنگ اور باہر کے کھانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ایسے میں سہت افزا کھانے کا باہول اور حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق کھانے اور مشروبات کی فراہمی عوام کا بنیادی حق ہے اور اسی حق کی فراہمی کے لیے حکومتی سطح سے فوڈ آتھارٹیز جیسے محکمجات تشکیل بھی دیے گئے لیکن وقت کی ستم ذریفی عوام دشمن اناثر اور مفاد پرست مافیاز غیر میاری اچھیائے خورنوش اور مشروبات کا بازار سجائے پنجے گاڑے بیٹھے ہیں اور ریسٹرانٹس اور ڈھابوں سے مزر سہت کھانوں اور مشروبات کی برامت اور ان سے ہونے والے جانی نفسانات کی خبریں معمول کی بات ہیں یہی وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ امراضِ میدہ اور جگر میں خوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے میدے کا انصر اور کینس